ایک سوال کسی نے پوچھا کہ کسی بیماری کے لیے کوئی خاص سورہ پڑھ کر کے دم کرنا کیسا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مکمل قرآن مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے شفا کا ذریعہ ہے مکمل قرآن علاج ہے جیسا کہ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں جو چیزیں نازل کی ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی اس آیت کے ساتھ پیغام دیا یا ایوہ الناس قد جاعتكم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور کہ اے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس شفا آ چکی ہے ان تمام بیماریوں کے لیے جو دلوں کے اندر ہیں سینوں کے اندر ہیں اور تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ مکمل قرآن شفا ہے علاج ہے رحمت کا ذریعہ اور سبب ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی بیماری کے وقت قرآن کی کوئی سورہ پڑھ کر کے دم کرنا کیسا ہے تو دیکھیں اگر شریعت نے اس سورہ کے حوالے سے خاص فضیلت بیان کی ہے کہ یہ سورہ بیماری میں پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے جیسے سورة البقرہ ہے جیسے سورة الفاتحہ ہے جیسے سورة الفلق اور سورة الناس جنہیں معوزتین کہا جاتا یہ سورہ ہے تو بلکل آپ کسی خاص سورہ کو پڑھ سکتے ہیں جس سورہ کے تعلق سے شریعت نے تعقید کی ہے اور اس کی خصوصیت بیان کی ہے البتہ انسان اگر اپنی طرف سے کسی سورہ کو کسی بیماری کے لیے فکس کر رہا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا صحابہ نے ایسا کیا کیا صلف صالحین میں سے کسی نے ایسا کیا اگر ایسا نہیں کیا ہے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ ہی ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے بلکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو دم کرنا ہے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ اٹھائیں سورہ پڑھیں اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ بیماری دور ہوگی شفا ملے گی لیکن کسی خاص سورہ کی خاص فضیلت اپنی طرف سے ثابت کرنا تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کیا اس سورہ کے لیے اس خصوصیت کے ساتھ دلیل موجود ہے یا نہیں ہے تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ بیماری کے لیے آپ قرآن کو پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے کیا صحابہ کیا کرتے تھے جیسا کہ احادیث میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے لیکن ہمارے ہاں دیکھیں سورہ یاسین کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اس کو بیماری میں شفا کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں بعض لوگ قرآن خانی جیسی بدعات میں مبتلا ہیں تو خالی سورہ یاسین پڑھواتے ہیں یا اس کے علاوہ اور کسی خاص سورہ کو اپنی طرف سے فکس کر لیا جاتا ہے تو یہ سراسر بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جاننم میں لے کر کے جانے والی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے شرک اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن